السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حورنعین میں سے ہر حور کی خوشبو پچاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی اس روایت کو مصنف ابن عبیش شیبہ میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح امام سیوتی نے اسے در منصور کی جلد نمبر 634 پر بھی نقل کیا ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ جس کی تخلیق ہی خوشبو سے ہوئی ہو جس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے دروس دے چکا ہوں اور پھر جنت کا ماحول ہو جو خود خوشبو سے رچی بسی ہے اس میں ایک خاص خوشبو کا اتنی مصافت سے محسوس ہونا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ وہ خوشبو گو کے مشک کی ہو یا زافران کی ہو یا کسی گلاب کی ہو پر اس خوشبو میں ایک ایسی خاصیت ہوگی جو اس کو تمام خوشبو سے نمائع کرے گی تو اگر آپ غور کریں کہ خوشبو میں سے ایک خوشبو کا نمائع ہونا اس کی نمائع ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کوئی خاص خوشبو ہے اب آپ دیکھیں گلاب بھی تو پانچ سو سے زائد قسم کے گلاب ہوتے ہیں ان میں سے بعضے گلابوں کی خوشبو بعضے گلابوں سے زیادہ امتیاز رکھتی ہے زیادہ سامنے نظر ہتی ہے بات زیادہ محسوس ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے جس چیز سے انہیں تخلیق فرمایا ہے وہ چیز بھی نمائع ہے باقی خوشبووں میں کہ جنت جو خوشبووں سے بھری پڑی ہے اس میں اس خوشبو کا آپ تک پہنچنا اور وہ بھی اتنی دور کی مسافت سے پہنچنا اپنے اندر ایک خاصیت رکھتا ہے اچھا جنتی بیوی کا جو حسن ہوگا نا وہ ہر گھڑی بڑھتا رہے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیچ کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس پیچا ہوگا جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں ستر گناہ بڑھ چکی ہے اس روایت کو بھی مصنف ابن عبی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے اور پھر امام سیوتی نے سیدرہ منصور کی جلد نمبر چھے صفحہ ون ففٹی فائف پر بھی روایت کیا گیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک گلاس کے پینے میں کتنا وقت لگتا ہے گلاس پینے سے پہلے اور بعد میں اس کے حسن میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوگا کہ وہ اس کو محسوس کرے گا اور یہ بات صرف غور کے لیے خاص نہیں ہے جنتی کی ہر بیوی کے لیے یہ صفت موجود ہے تو حسن کا اضافہ جنت میں ہر گھڑی ہوتا رہے گا اور یہ بات صرف عورت تک محدود نہیں ہے یہ بات مرد بھی اس میں شامل ہے کہ مرد کے حسن میں بھی اضافہ ہوگا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ریشم کے ستر لباس وہ نوری لباس ہے نا وہ ایک وقت پہنے گی پھر بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی اس کا حسن اور اس کا گودہ ان سب کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ گویا وہ خورے یاقوت اور مرجان ہیں اور یاقوت آپ کا جو روبی ہوتا ہے اور مرجان جسے آپ کورل کہتے ہیں اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر کوئی دھاگا لے کر اس کے سراخ سے کھینجے تو اس دھاگے کو تو اس پتھر کے اندر سے دیکھا جا سکتا ہے بارال یہ روایت مصنف ابن ابی شبا کی روایت ہے اور یاد رکھو جنت کی نعمتوں میں سے یہ چند نعمتیں جس میں حسن بھی شامل ہے جس میں حرنعین بھی شامل ہے جس میں وہ گلاس بھی شامل ہے جو پیش کی جائے گی وہ بیوی بھی شامل ہے جو عطا ہوگی اور وہ خجبو بھی شامل ہے جو محسوس ہوگی ان تمام چیزوں سے بندہ مستفید ہوتا رہے گا کیونکہ جنت کے بارے میں میرے رب نے کیا فرمایا خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان نعمتوں کو زوال نہیں اس حسن کو زوال نہیں اس جوانی کو زوال نہیں جنت کی کسی شائع کو زوال نہیں ہر چیز اروج پر ہے اور اروج پر ہوتی چلی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوان کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی